لیکن کیا کروں میں اگر مستوران تیری صیرت پہ عمل کرنا چاہے تو وہ ہر اعتبار سے نہیں کر سکتی اس لیے کہ تو بیٹی بہت اچھی ہے تو ماں اتنی عظیم ہے کہ تیرے ہاتھوں کا پناہ ہوا عیسیٰ جیسا نبی بن جاتا بہت عظیم ہے تو لیکن اے عیسیٰ اے مریم اگر کوئی زوجہ تیری صیرت پہ عمل کرنا چاہے تو کوئی زوجہ تیری صیرت پہ عمل نہیں کر سکتی آپ کی پوری توا جو ہو گئی میں بہت قریب آپ کو لے آیا ہوں اے محظم خدیجہ سلام تجھے تو ماں ایسی ہے کہ تو زہرہ کی بھی ماں ہے اور تو زوجہ ایسی ہے کہ ساری زندگی رسول کو تم سے شکایت نہیں ہوئی بہت اچھی زوجہ ہے بلکہ اتنی اچھی زوجہ ہے کہ تیرے چلے جانے کے بعد بھی نبی کے گھر جب کوئی نئی چیز آتی تھی تو نبی اس کے حصے کر کے تیری سہلینوں کے گھر بھیجا کرتے تھے سلام مرکہ بلکہ جو جا رہا ہوں میں صاحبہ ان سے تیرے تیری عظوات کی تلیر یہ ہے کہ گھر میں نئی چیز آتی تھی تو چلی گئتی نبی ہزت کر کے اور باز وہ ازواج کہ جنہیں بڑا فقر تھا وہ بھی ان باتوں کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکیں اور ام المومنین خود فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن گھورا کے پیغمبر کو کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ کو اللہ نے اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی ازواج عطا کر دی ہیں تو آپ بلک بلک کے اس بھوری کیا پس کرنا کیوں کرتے ہیں یہ جملہ کہنا تھا کہ ام المومنین حضرت آشا فرماتی ہیں کہ ایک مردبہ پیغمبر کے چہرے کے دیور پھلن کریں اور پیغمبر دیکھے کہتے ہیں آشا آج کے بعد یہ نہ کہنا ختیجہ وہ ہے کہ وہ اس وقت مجھ پہ ایمان لائیں جب مجھ پہ کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا بلہ ربی اللہ حضرت بلالہ رسول اللہ بلالہ رسول اللہ بلالہ وی possibility پاشا اللہ یہ توجہ ہو گئی ہے اور ہر برات میں اچھا جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا عیاشا آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا اس لیے کہ ختیجہ نے میری اس وقت مدد کی کہ جب میرا کوئی مددگار نہیں تھا خدیجہ تری از رب کو سلام مصطفیٰ جس پہ فقر کرے اسے خدیجہ کہتے ہیں مصطفیٰ جیسا نبی جس پہ فقر کرے اسے خدیجہ کہتے ہیں خدیجہ تو اتنی عظیم ہے کہ مصطفیٰ تم پہ فقر کرتے ہیں اور تو زہرہ کی بھی ماں ہے تو ماں بہت اچھی ہے لیکن تست بستہ ارز کرنی اگر بیٹیاں تیری صیرت پہ عمل کرنا چاہیں تو تاریخ میں پہسیت بیٹی تیری صیرت ہمیں نہیں ملتی کوئی ایک معصمہ ایسی چاہیے کہ جو بیٹی ہوتے ہوئے بھی مکمل ہو بیٹی ہوتے ہوئے بھی مکمل ہو ماں ہوتے ہوئے بھی مکمل ہو اور میں کہتا ہوں یہی وجہ ہے کہ اللہ نے خدیجہ کو بیٹی عطا کی اللہ نے خدیجہ کو یہی بیٹی عطا کی کہ جو بیٹی ہوتے ہوئے بھی مکمل ہے بیوی ہوتے ہوئے بھی مکمل ہے ماں ہوتے ہوئے بھی مکمل ہے اور یہ جملہ تو آپ نے سنا رہی ہوگا کہ ہر بیٹی کے بارے میں آج کل رکو کے لسمان کی بڑی بات ہوتی ہے پہلی بات تو یہ کہ ایک غلط رسم چل گئی ہے کہ عورت کا مقابلہ مرد سے کی جاتا ہے اور مرد کا مقابلہ عورت سے کی جاتا ہے یہ تو ایک ہے عورت کا اپنی صرف میں مقابلہ کرنا چاہیے مرد کا اپنی صرف میں مقابلہ کرنا چاہیے بحثیت انسانیت کے دونوں برابر ہیں لیکن خلقت کے اعتبار سے عورت کی جسمانی خلقت کا تقاضہ اور ہے مرد کی تخلیق کا تقاضہ کچھ اور ہے ان چیزوں میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے مقابلہ انسانیت میں کرنا چاہیے چونکہ عورت کو ناسو پیدا کیا گیا مرد کو سخت پیدا کیا گیا اب عورت چونکہ ناسو کیا گیا بیوی ہوتے ہوئے بھی اس کو ترجو کی ضرورت ہے بیوی ہوتے ہوئے بھی اسے ترجو کی ضرورت ہے ماں ہوتے ہوئے بھی ترجو کی ضرورت ہے یہی تو وجہ ہے کہ اسلام نے عظمت عطا کی عورت کو کہ جب بیٹی ہوتی ہے تو حدیث پیغمبر آتی ہے کہ بیٹا نعمتِ خداوندی ہے اور بیٹی رحمتِ خداوندی ہے یعنی جب پیدا ہوئی ہے تو ماں باپ کے لیے خاص طور پر ماں کے لیے اسے رحمت قرار دے گے اسلام نے باپ کو متوجہ کر دیا کہ اپنی بیٹی کی طرف توجہ کرنا ہے اور جب یہی بیٹی بیوی کے درجے پر پہنستی ہے تو حدیث پیغمبر آتی ہے جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا ہے آدھے کی ہی پازت خود کریں بہت زیادہ ضروری ہے کہ نوجوانوں کی شادی جلدی کر دی جائے اس لیے کہ جب تک شادی نہیں ہوتی سارا ایمان خطرے میں ہوتا ہے اور جب شادی ہو جاتی ہے تو آدھے کی محافظ عورت بن جاتی ہے تو جو محافظ ایمان ہو اس کی قدر کرنی چاہیے اس طرح کی باتوں پر گبرا جاتے ہیں کہنے والے بھی سننے والے ویسے ہوتا عام طور پر ایسے ہی ہے کہ آپ پورا رکھتے ہیں لیکن محفل میں بیٹھتے ہیں اس کا اقراب نہیں کرتے ہیں کیا ماں کے درجے پہ پہنستی ہے عورت تو حدیث پیام پر آتی ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے جب ماں بنی ہے تو اولاد کو متوجہ کیا جب بیوی بنی ہے تو شہر کو متوجہ کیا جب بیٹی ہے تو باپ کو متوجہ کیا جب بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت جب بیوی ہے تو شہر کی محافظ ایمان جب ماں ہے تو اولاد کی جنت جنہ تجھ کے قدموں میں حدیثیں پکی ہیں یقیناً سچی ہیں اور صحیح ہیں تو پھر قربان آپ کی عظمت پر اے سیدہ طاہرہ جب آپ بیٹی تھی تو عام شخص کے لیے رحمت نہیں تھی بلکہ رحمت رحمت کے لیے عام شخص کے لیے رحمت نہیں تھی بلکہelijk رحمت اللی полностью رحمت تھی اور جب بیوی کے درجے پہ پہنچی تو عام شخص کی محافظ ایمان نہیں تھی بلکہ قلی ایمان کی محافظ ایمان تھی اور جب ماں کے درجے پہ پہنچی ہے تو عام لوگوں کی جنت اس کے قدموں میں نہیں تھی بلکہ جوان آنے جنت کے سرداروں کی جنت اس کے قدموں میں حضمت جناب سیدہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جلدی آپ رنگم جارے کی لیکن جائیں گے اسی وقت جب میں چھوڑا تو جتنے وقت جتنے وقت آپ میرے پاس ہیں آپ میری طرف تبجور کیے گا ذہن سے باقی ساری چیزیں نکال دیجئے گا بہت عظیم ہے جناب سیدہ ایک جملہ عرض کرنے لگا ہمیں اکثر کہتا ہوں خدا شاہد ہے مصطفیٰ کی اپنی جگہ پہ عظمت ہے مرتضیٰ کی اپنی جگہ پہ عظمت ہے مجدبا کی اپنی جگہ پہ عظمت ہے سید سہادہ کی اپنی جگہ پہ عظمت ہے لیکن جب یہ پانچوں ہی کٹھے ہو جائیں تو نہ مرکز رسول بنتے ہیں نہ مرکز علی بنتے ہیں نہ حسن بنتے ہیں نہ حسین بنتے ہیں بلکہ مرکز بطول بنتی ہے اور اس کا پتہ تو آپ کو ہے ہی حدیثیں کسا تو ہزاروں مرتبہ آپ نے سنی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ پانچوں ہی کٹھے ہوئے چیزیں کٹھے ہوئے موسیقی